بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے آج سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب کا کلپ دیکھا جس میں وہ اپنے ایک جلسے کی پرموشن کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انیس سروری کو منارے پاکستان لاہور میں ہم جلسہ کریں گے ظاہر ہے ہر کسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ پاکستان کے امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے اور بغیر کوئی شہر پسندی کرے جلسہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اگر انتظامیوں سے اجازت دیتی ہے اب یہ حکومت کا اور انتظامیہ کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی لیکن انہوں نے اپنے جلسے میں اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہم منارے پاکستان میں جلسے کے دوران رابزیوں کو بتائیں گے کہ پاکستان تمہارا نہیں پاکستان ہمارا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں پاکستان بچائیں گے جی تو آپ نے یہ بات سنی اب یہ صاحب جو رابزی کہہ رہے تھے یہ رابزی ہمیں کہہ رہے تھے اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں اہل بیعت کی محبت ہے پھر اس لیے ہمیں یہ رابزی کہتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی پروانی کیونکہ اہل سنت کے امام امام شافی ان پر بھی رابزی ہونے کے فتوے لگتے رہے ہیں اور انہوں نے اس بارے میں برملا اعلان کیا کہ اگر اہل بیعت کی محبت دل میں رکھنا رابزی ہونا ہے تو سب لوگ سن لو میں شافی بھی رابزی ہوں ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ پاکستان رابزیوں کا نہیں ہے پھر یہ کہا کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے لیکن ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی تفریق نہیں کرتے جتنے پاکستان میں رہنے والے ہیں سب برابر کے شہری ہیں سب کو برابر کے حقوق ہیں کوئی کسی سے کم زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ پاکستان تمہارا نہیں پاکستان ہمارا ہے تو پھر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے بھی شیعہ تھے اور پاکستان بچانے والے بھی شیعہ تھے بانیے پاکستان قائد عاظم کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا اور اگر آپ انٹرنیٹ پر کبھی بھی ان کے جنازی کی تصاویر نکالیں جہاں بھی قائد عاظم کا تابوت ہوگا اس کے اوپر مولا عباس علیہ السلام کا علم ہوگا اور یہ علامت ہے اس چیز کی کیونکہ اگر کوئی شخص شیعہ نہ ہو تو اس کے جنازے پر اس کے تابوت پر علم نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ قائد عاظم کی نماز جنازہ دو بار پڑھائی گئی پہلے فقہ جعفریہ کے طریقے سے پھر فقہ حنفی کے طریقے سے اور فقہ جعفریہ کی طرف سے مولانا انیس الحسنین نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے بیٹے کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سارا واقعہ کیسے ہوا تھا اس وقت ان کی عمر غالباً دس سال تھی تو آپ یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عمر اس وقت دس سال کی تھی اور رات کے تیمیزے کا وقت تھا میں اپنے گھر کے پہلی منزل کے برانڈے پر سو رہا تھا تو نیچے سے دربازے پر کسی نے بہت زیادہ گھنڈے مالے اور بہت بڑی سخت آہٹ ہوئی گھبرا کر میں اٹھا تو میں نے اوپر سے یہ دیکھا چاندی راہ تھی تو میں نے لگا کہ 34 کے قریب سپاہی ہیں وردیوں میں اور سارا پانچ پولیس کی گاڑیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں اور وہ لوگ اندر دوالہ فیٹ رہے ہیں تو میں گھبرا بھی گیا میں نے کہا بھئی آپ کیوں آئیں کیا کہ میں آپ کو یہاں کس سے ملنا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں مولانا انیسو الحسنین صاحب سے ملنا ہے میں نے کہا یہ ترات کے تھی ملے کا وقت ہے وہ آرام پرمار ہیں یہ ملنے کا وقت نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھئے ہم محترمہ فاتمہ جنہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں حید آدم محمد علی جنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ کا یہ حکم ہے کہ مولانا انیسو الحسنین جو شیعہ عالم ہیں سنمدل اسلام اور اسلام کالیج کے پروفیسر ہیں وہ ان کا حسل بھی کروائیں اور نواز بھی پڑھوائیں انہی کی نگرانی میں تمام جو ہیں یہ رسول ماک تجوین کی جو ہیں انجام دینا ہے تو پھر انہوں نے وہ تیاد ہوئے اور وہ دے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مجھائے داریکڈ دورن راہوز جانے کے وہ پہلے خاندر گئے اور خاندر میں حاجی کللو صاحب وہاں پر وہ زمانے میں موزن بھی تھے مصر کے اور وہ وہ خصال بھی تھے اور وہ یوپی کے ہی تھے اور وہاں پہلے کی تھی اور پرانے کے دوست بھی ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ چلو خاندر میں تکا لوگیا تو میں خاندر دینا ہے اور چلتے ہوئے انہوں نے بڑے مام باہت کھروایا اور اس کے ممبر پر سے دو آنم تھے وہی نگرانی اور ساتھ اے گئے وہاں وہاں نے جا کر حاجی کللو نے ان کا خاندر دیا والی صاحب مجود تھے وہ والی صاحب نے خاندر کامل کریا اور دونر ہاؤس کے اندر تمام ممالک کے جو سبرا اس وقت کھے کر وہ اور تمام بزراء حضور عبدالدین حضور عبداللی خان صاحب یہ تمام جتے بھی عملاتہ صاحب لقیمن کے حریف ایک ہزار آدمی تھے لان میں جنہوں نے میرے باہر کے پیشے نماز پڑھی خیال آدم کی یہ پہلی نماز تھی اس کے بعد جب وہ تعبود عوام جماؤ گئے تھے لوگ بہات گٹی جماؤ گئے تھے وہ وہاں پر آئے وہاں پر اس وقت جو سنی علم بہت بڑے تھے وہ شاکر اسلام شبیر عمد عثمانی تھے جن کو سعودی عرب نے اس وقت شاکر اسلام کا لقب دیا تھا وہ بات کھڑے تھے انہوں نے وہاں نماز پڑھائی سنی طریقے سے ان کے بعد اُفری عمال ہوئی اور میرے بھائی نے یہ کیا کہ جو علم لائے تھے تو وہ ان کے تعبود پر بات دیں دو طرف تو تعبود میں جہاں بھی فورو آپ کو جنگے یہ قائد علم کا نشتر پارک میں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور اردگرد دیگر شیعہ علماء بھی موجود ہیں اور قائد عاظم کے دیرینہ دوست راجہ صاحب محمود آبادی مولوی صاحب آپ ان کے بارے میں بھی آپ کو فرصت ملے تو ریسرچ کیجئے گا کہ ان کی پاکستان کے بارے میں کتنی خدمات ہیں انہوں نے موشی طور پر کتنا سپورٹ کیا پاکستان کو اور قائد عاظم جب پاکستان بن گیا مسلک سے تھا اور ان کی قبر ایران میں مولا رضا کے حرم کے قریب ہے تو یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان رابضیوں کے نہیں ہیں تو ان کو بتانا تھا کہ بانی پاکستان خود شیعہ تھے اور پاکستان شیعہ سنی نے مل کے بنایا تھا لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ پاکستان میں مل کر رہے ہیں لیکن ایسے مولوی جب ایسی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا محول خراب ہوتا ہے اور اداروں کو بھی چاہیے کہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جو اپنے جلسے کی پرموشن اپنے جلسے کی مشہوری اس انداز میں کر رہے ہیں تو وہ اپنے جلسے میں کیا کریں گے یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں معاشرے کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور رکھتا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ